اسلام علیکم تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل جابز لارہ میں خوش آمدید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ دوست جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت و رسانی سے ملتا رہیں تو جی دوستو آج ہم بات کریں گے وابڈا پروجیکٹ کے لیے سیکیورٹی سٹاف کی ضرورت ہے یہ لاہور کی ویکنسی ہیں جن میں امیدوار اپلائی کر سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں وہاں آپ کو بتائیں گے اس کی ٹوٹل اسامیوں کی تعداد کتنی ہے ان میں کون کون سے شعبہ جاتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس تعلیمی قابلیت تجربہ اور آپ کی امبر کتنی ہونی چاہیے کہ آپ وابڈا پروجیکٹ لاہور کے لیے اپلائی کر سکیں گے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آپ ویڈیو کو پورا آج کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکیں ضرورت برائے سیکیورٹی سٹاف برائے وابڈا پروجیکٹ وابڈا کو درجہ جل کوائف کے حامل سیکیورٹی سٹاف جو کے مسلح افواج سے ریٹائیڈ ہوں ان کی ضرورت ہے اس کے لیے مختلف اسامیہ ہیں جن میں امیدوار اپلائی کر سکیں گے سب سے پہلی جو ویکنسی ہے وہ سیکیورٹی انسپیکٹر ہے جس کا بنیادی سکیل آپ کو پندرہ دیا جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ میٹرک پاس ہونے چاہیے تجربے کی بات کریں تو سیکیورٹی انسپیکٹر کے لیے مسلح افواج سے ریٹائیڈ سوبیدار نائب سوبیدار یا مسابی ہو تو وہ سیکیورٹی انسپیکٹر کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی پچاس سال تک ہونے چاہیے دوسرے نمبر پر جو اسامی ہے وہ سیکیورٹی سارجنٹ کی ہے اس کا بنیادی سکیل آپ کو آٹھ دیا جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت میٹرک ہونے چاہیے تجربے کی بات کریں تو مسلح افواج سے ریٹائیڈ نائب حوالدار یا اس کے مسابی ہو تو وہ سیکیورٹی سارجنٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کی عمر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 45 سال تک ہونے چاہیے تیسرے اور آخری نمبر پر جو ویکنسی ہے وہ سیکیورٹی گارڈ کی ہے اس کا بنیادی سکیل آپ کو چھے دیا جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس تلیمی قابلیت میٹرک پاسوں مسلح افواج سے ریٹائیڈ سپاہی لائنس نائب یا مسابی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر آپ کی ترتالی سال تک ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے پروسیجر کی طریقہ کارگی کے میدوار کہاں سے رہائشی ہیں کیا کیا ان کا کرائیٹیریا کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں بلوچستان اور گلکت بلکستان کے رہائشی مسلح افواج سے ریٹائیڈ حوالدار سپاہی لائنس نائب کے لیے تلیمی قابلیت کم از کم میٹرک ہوگی اس کے لیے جو شرائط اور ضوابط ہیں یہ برتی پاکستان میں واپڈا کے پروجیکٹ کے لیے ہیں منتقب افراد کو واپڈا کے کسی بھی پروجیکٹ پر تائینات کیا جائے گا ریٹائیڈ آرمیڈ افراد کے لیے آرمی کی سروس کم از کم آٹھ سال کردار مسالی ہو میڈیکلی طور پر فٹ ہو کیٹیگری اے کا ہونا چاہیے اپریشنل میزان راہ نجات راہ راست زربل عزب اور کشمیرو بلوچستان میں اپریشن کا تجربہ رکھنے والوں کو اور اس کے علاوہ ایس ایس جی گروپ کے کمانڈوز کمانڈو کورس کوالیفائیڈ اور تگمہ بہادری کے حامل افراد کو ترجیح دی جائے گی آرمی سے سجا یافتہ یا زبردستی نکالے کے افراد اس پوسٹ کے لیے نہ اہل ہوں گے وہ اس پوسٹ کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے تین سال میں سلسل تسلیب اکشکار کردگی کی بنا پر آپ کی ملازمت کو مستقل کرنے کے لیے غور کنسیڈر کیا جا سکتا ہے پہلے تین سال کے لیے یہ بٹی جو ہوگی وہ لمسن تنخواہ کی بنیاد پر ہوگی جس میں سلانہ اضافی گورنمنٹ محکمانہ اضافے کے ساتھ منسلک ہوگا میڈیکل اور تحریر ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار کو میرٹ کی بنیاد پر پرتی کیا جائے گا اس سلسلے میں کوئی بھی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا یعنی کہ آنے جانے کا کوئی بھی خرچہ ہے وہ کسی بھی امیدوار کو نہیں دیا جائے گا پروجیکٹ برد نوکری میں پروجیکٹ ایریا الاؤنس دیا جائے گا مندرجہ بالا شرائط پر پورا اترنے والے افراد کومیشن آفتی کارڈ آرمی ڈسٹارج بک اور تنیمی قابلیت کے سیٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپیاں آپ نے دل جزائل پتے پر اپنے ارسال کرنی ہے وہ پتہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اکتیس مائی دوزار تیس تک بزریا ریجسٹری یا ٹی سی ایس ٹاک پہنچانی ہے مکرہ طریقے بعد موصول ہونے والی درخواستیں مقابلے قبول تصبر کی جائیں گے مذکورہ شرائط پر پورا نہ اترنے والے افراد کی درخواست بھیجنے کی زہمت بلکل بھی نہ کریں تمام وکنسییں جو ہیں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی ایک وکنسی میں آپ نے اپنے ڈاکمنٹس کے ساتھ اس پتے پر ارسال کرنی ہے جن کا کونٹیکٹ نمبر ہے اور آپ کال پر بھی ان پر رابطہ کر سکتے ہیں ڈبل زیرو نائن ٹو فور ٹو ڈبل نائن ٹو زیرو ٹو زیرو فور نائن پر رابطہ کر کے آپ ان سے مزید انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں تو یہ مکمل طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتایا کہ امید واران کس طرح سکیورٹی سٹاف ورائے واران پروجیکٹ لہور کے لیے اپنے مطلقہ شعبہ جات کا انتصاب کر کے اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کو اس کا لینک فارور کریں